اسلام علیکم ان ہلو پرینڈز کیلسے ہیں میں ہوں وجہات اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وجہات احمد گراز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ تو موز فیلمن میں حاضر ہوں آج کی جو ویڈیو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سوزوکی کلٹس پہ ہوگی مطلب چوٹی گاڑی پہ ہوگی کیوں 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 کی ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں باقی دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے ٹی ریکس پر اس کے سیٹ کورس چینج کروایا تھے اس کے ساتھ میں دیکھا ہوں کہ ہمارا جو دیکھا ہوں کہ ہمارا جو دیکھا ہوں آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہماری سوزوکی کلٹس پہ ہوگی اور اس کی ڈیٹیلنگ کرنی ہے فول این فول ڈیٹیلنگ اس کو بہت دن ہوگیا ہے بہت مہینے ہوگیا ہے کہ میں نے اس کی کوئی خدمت خادم خدمت کوئی خدمت نہیں کی مطبع جو بھی ہے خدمت نہیں کی تو آج آج اس کی فول خدمت کرنی ہے مطبع یہ دو دین دن اس کی صحیح کر کے چمپ ہی کرنی ہے اور باقی یہ رہی ٹی ریکس تو ٹی ریکس بھی کھڑی ہے اس کی بھی کوئی خادر خدمت نہیں کی کرنی ہے بٹ اس بار باری ہماری کلٹس کی ہے تو کیا کیا سسٹم اس میں کرنا پڑے گا ہمارے پاس میں جو ہوں آپ لوگوں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں ابھی شاید یہ ویڈیو اور اس کے بعد بھی ایک دو ویڈیو تو کلٹس پہ ہوں گی کیونکہ میں نے ملکہ اس پہ دھیان نہیں دیا اب اس پہ دھیان تھوڑا دین ہے اور وہ بھی کچھ دنوں کا دھیان ہے اس کے بعد شاید یہ آپ لوگ اس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد کوئی اور گاڑی نہیں سکتا ہے آجار ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے پہلے اس کی خدمت کرنی ضروری ہے کرنی ہے اس کی ڈیٹیلنگ انسائٹ آؤٹسائٹ انجل نیچے سے سب کچھ کافی ہلسے سے میں ملکہ اس کی بیئر نہیں کی بس چلا رہے ہیں سارا ٹی ریکس کی خدمت ہو رہی ہے اس طرح سے آپ اس کی بھی کرنی ہے کیونکہ میں اس پہ لانگ روٹ پہ گیا تھا وہاں پہ بہت زیادہ دست تھی تو نیچے سے بھی کافی ساری دست ہے تو اس کو میں نے فل سرویس کروانا ہے پہلے تو پہلے تو سرویس ہوگی نیچے سے وہ ایسے میں خود کر لیتا لیکن نیچے سے ابھیسلی نہیں کر پاتا باقی انجن کو بھی کرنا ہے انٹیریئر کی فول ڈیٹیلنگ کرنا ہے یہ جتنی پروڈاکٹس ہیں نا ان میں سے مجھے پتا ہے کون تھی زبردست پروڈاکٹ ہے تو وہ میں یوز کروں گا یہ اور یہ تو میری پریفرنس ہے بیسٹ آف دی بیسٹ ٹھیک ہے انشاءاللہ لگے گی تو اس کی نا جو ایک لک ہے بہترین کر کے نکلائے گی انجن دکھاتا ہوں یہ ہے اوہ لالا اس کی جو حالت ہوئی ہوئی ہے بلکل میں نے انجن کمپارٹمنٹ اس کو کھولا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے صحیح کافی عرصے سے تو یہ مطلب اس کی کوئی جو ہے نا ڈیسٹنگ وغیرہ نہیں کی تو اس کی وی فول ڈیٹیلنگ ہوگی ابھی بی فور اور آفٹر جب آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گا شوٹس تو آپ لوگوں پتا لگے گا کیا ڈیٹیلنگ کا مطلب ہے ٹھیک ہے اس کو کروں گا واشر سے واشر میں پہلے ان سے نہیں کروانے والا کار واشوالوں سے کیونکہ اس لیے نہیں کروانے والا کیونکہ ان کے پاس جو پریشر ہوتا ہے پریشر واشر وہ بہت زیادہ اس کا پریشر ہوتا ہے اور وہ انجن کمپارٹمنٹ میں جا کے تہلکہ مچا سکتا ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس ہے نا وہ ہم اس کو کنٹرولڈ انوارمنٹ میں جا کے چلا سکتا ہے لیکن جو میرا واشر ہے نا اس کی نا حالہ ٹائٹ ہوگی تھی لازٹ ٹائم کیسے ہوگے تو وہ میرا اپنا ہی ملنڈر تھا میں نے اس کو جو ہے ملنڈر کیا ہوتا کہ ہمارا جو ہے پانی چال رہا تھا پریشر سے اور میں نے یہاں پہ پائپ میرا اترا تھا جب میں نے اس کو زور سے لگایا تو پائپ پانی بھی چال رہا تھا اور پائپ بھی لگا دیا تو بہت زیادہ پریشر بنیا اس کے اندر ایک چھوٹا سے کلپ ہوتا ہے وہ گم ہو گیا وہ میں نے منگوائے ہوئے اور وہ دراز پہ آئے ہوئے وہ میں نے لینے جانا ہے کافی دنوں سے لینے جا نہیں سکا ابھی وہ جا کے پہلے لیتا ہوں ٹھیک ہے وہ جا کے پہلے لیتا ہوں پھر اس کے بعد اس کی اس کے بعد جو ہے گاڑی کو واش بھی کرواتے ہیں پھر وہیں سے کروا کے پھر یہاں پہ آتے ہیں یہ کس کی گاڑی پڑی ہے یہاں یہاں یہ ابھی نیچے آ جانیتی ہے تانکے جھانکے کرتے ہو نیچے سے یہ دونوں ہیں نیچے سے گاڑی کے دروازے کے نیچے سے تانکہ جھانکی کر رہے تھے کہ وجہات بھائی ویڈیو بنا رہے ہیں نا ایسے نہیں کرتے گاڑی جان کے نیچے رہیتی نا اچھا ٹھیک ہے تو ابھی سب سے پہلے میں اپنا دراز کا پیکج لینے جا رہوں کیونکہ میرے وہ اور رنگ آئے ہوں ٹھیک ہے وہیں پہ تو وہ میں نے لگانے تب ہی میری مشین چلے گی اس کے بغیر مشین نہیں چلتی اور ابھی یہاں پہ پتہ نہیں آپ لوگوں کوئی شو ہو گئے کہ نہیں میں ابھی وہ لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو ایک پر ڈیٹیل دکھاتا ہوں گاڑی کی اندر سے باہر سے کتنی جو ہے اس میں میلی ہو رکھی ہے اور دوسری ابھی فیلال ہمیں جو فیول ایوریج مل رہی ہے ایٹین پوائنٹ فور ویڈن سٹی ویڈ ایسی آج کل گرمیاں چل رہی ہیں مجھے کام بھی ہو جاتی اتنی باز نہیں ہے ایٹین دے رہی ہے تقریباً سولہ تک سولہ سترہ یس اتنی چل جاتی ہو اور ویڈاؤڈ ایسی یار سیٹی میں اچھی دے رہی تھی اتنی دے رہی تھی ویڈ ایسی تقریباً پندرہ سولہ سولہ سترہ یہ ڈیپینڈ کار ہوتا ہے کبھی ابو چلاتے ہیں تو پہرحال اس کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزر آئے میری فیوریٹ گاڑی بن گی تھی اور دب چھوٹی گاڑیوں میں فیوریٹ گاڑی بنی تھی آپ کو بتا ہے لیکن ایک نہ ایک دن تو ہم نے جانا ہی ہے جانا ہوتا ہے سیفٹی مست پارکنگ کے بعد اچھا یہ چیز اویگو میں ہی کرنے پڑتے اس کا لاؤگ شاپ کی ٹینشن نہیں ہوتی یہ کر دی اپنے پارک اور چلتے ہیں اپنا پیکج لینے یہ رہاجی دراز کا آٹلیٹ بہت رش تھا جناب میں واپس جا رہا ہوں رش زیادہ لگا شاید باندھونے کا ٹائم تھا اس وجہ سے وہ بھی مجھے کتنے دن سے کال کر رہے تھے آکے پنا پیکنگ اٹھا لیں پر میں جا ہی نہیں سکرہ دا بیسے یہاں مانگا لے تو بیسے تو ہوم گلیوری ان کی ہوتی ہے لو کو کوئی بات نہیں ساڈی کڈی تا گوڑویل لائم چلتی حد ہوگی اب کار واش پہ جا رہا ہوں او یار گزل ہی نہیں لیا ہر ابھی کار واش پہ جا رہا ہوں وہاں سے جو ہے اس کی سروس کرواتا ہوں اللہ کہرے وہاں رش نو رش سے جو بڑی سخت چیڑا ہے جہاں بھی جا رش ہوتا ہے تو خیر اللہ کہرے نہ ہو تمہارا کام منجے ایک تو اشارہ کسی کے نہیں ہے اب یہ بائیک والا جو ہے بغیر دیکھے ادھر مڑ گئن اشارہ دی ہے ایک ادھر مہران والا جا رہا ہے جس کا کوئی اشارہ ہے ہی نہیں سارے ٹوٹے ہوئے ادھر بھی راش زادہ ہے راش زادہ ہے کدھر جاؤں یہاں پہ دو گاڑیاں کھڑی ہیں کار واش کے لیے اس کے بعد میرا نمبر ہے کہلیں جی ہماری گاڑی کی ابھی باری آ جائے گی وہ مرسیڈیز کی ہو جائے اس کے بعد ہماری گاڑی انشاءاللہ ابھی یہ ہوئے 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 سچ میں دکھائی نہیں یہ جو آپ حالت دیکھیں میٹوں کی اور گاڑی کی پھل اینچی پہنچی ہوئی گئے کافی دنوں سے نا سخائی نہیں ہوتی اندر سے تو بہت زیادہ دن ہو گئے ہیں سخائی نہیں باہر تو بارش وغیر ہوتی ہے اس سے جیسے بھی ابھی یہ جو ہے نا دروازے انشاءاللہ یہ میں ڈیٹیلنگ کروں گا اس کی تو آپ لوگ دیکھنا ڈیٹیلنگ کے بعد جو ہے نا یہ ساری جو بھی جگہیں نا ساری میں ان کی فل ڈیٹیلنگ کروں گا سب سے پہلے نا یہ ائر پریشر سے جو ہے مٹی شٹی اڑانے کی ٹرائے کریں گے فرانٹ سے ابھی بھائی لگے ہوئے ہیں اور اس سے بٹی شٹی لوز ہو جاتی ہے یہ نکلتی ہی کئی جگوں سے نہیں ہے ویکیون کلینر سے نکلتی ہے جس سب تک اس کے ساتھ ہوا تو ٹھیک اپنا ویکیون کلینر سے کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بس اڑا رہا ہوتا ہے چیک کرو کتنی مٹی ہے یار انکل جی تو انجن کو ہی شروع ہو گئے ہیں میں دیکھا ہی نہیں میں پیچھے کڑا ہوتا اور انکل جی نے پانی مار دیا خیر اب کیا کر سکتے ہیں پہلے میں نے سوچا تھا میں خود کروں گا لیکن یہ بھائی خود ہی شروع ہو گئے پہلے پانی مار دیا میں پیچھے کڑا ہوتا ہے تو میں نے کہا اب جو ہو گیا اسی سے ہی کروا لیتے ہیں ہماری تھوڑی محنت کام لگے گی محنت کام لگے گیا چلیں یہ اپنی گاڑی تو بھائش ہو گی ہے صرف ہی کپڑا ماننا ہے ساف کپڑا نیچے سے اوائل لگوا لیے اب دیکھتے ہیں اصل میں خوش کوئی تھی نا بالکل تو میں نے سوچا یار لگوا لیتے ہیں کافی عرصے سے جب سے لیے تب سے نہیں لگوایا ضروری ہوتا ہے بلکہ شروع میں ایک بار وہ تو میں نے خود دی کیا تھا وڈی فورٹی سے سپریہ ہلکا تھا اب نا اس کے بعد جو ہے اس کی ڈیٹیلنگ میں کیا کرنا ہے کہ اس کی جو باڈی پہ نا ہلکے پھل کے جو مائنر سے سکریچ ہوتے ہیں یا کہہ لیں کہ کچھ دبے ہیں وہ ہے نا وہ کمپاؤنڈ پالچ سے ختم کرنے تو الحمدلللہ جب سے میں نے گاڑی لیے گاڑی کی باڈی پہ کوئی سکریچ نہیں آیا سوائے ایک کے میں آپ کے دکھاتا ہوں باقی بمپر تو لگتے رہے ہیں بمپر جو ہے سائیڈوں سے سکریچز ہیں اس طرف بھی اس طرف بھی کوئی چاروں سائیڈوں سے جو بمپر ہے نا سوائے اس کے یہ بھی شروع میں ہوا تھا میں نے اس کو کلم لگا دی تھی تو باقی اس طرف جو ہے پوری باڈی پہ نا صرف یہ سکریچ ہے وہ بھی میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کسی نے جی چابی سے یہ سکریچ لگا ہے اندازہ کریں چابی سے اب یہ مجھ سمجھ نہیں آئے کہ کیوں لگا ہے باقی جو سائیڈ میررز ہوگے ان کو بھی میں دیکھوں گا ان کا کیا کرنا ہے اور یہ ساری کلم لگانی ہے اور یہ ہر چیز نا بیسٹ ہو جائے گی کچھ جو چیزیں ہیں فنکاری ہیں یہ سٹکر ہو گیا یہ ہو گیا یہ داؤ ہو گیا یہ اتارنا ہے اب یہ بچے کے کرنا میں پتے کیا لگایا تھا اس نے تو یہ اتارنا ہے یہ بافنگز کمپاؤن پالش سے اتر جائے گا ایسے یہاں کھڑے کھڑے نا مجھے ایک چیز یاد آئی کہ جب میں نے یہ سائیڈ میرر پینٹ کیا تھا تو میں نے لیکر بھی کیا تھا تو یہ جو پلاہٹ نہیں ہے اس میں میرر میں ٹھیک ہے میں نے ویڈیو اپنی خودی دے کہ مجھے بھول گیا تھا میں نے اس کے پر کلئر کوٹ کیا تھا کی نہیں کیا تھا اس کے پر میں نے سریک کیا تھا نا وائٹ والا ٹھیک ہے اس کے اوپر کیا تھا کلئر کوٹ یہ جو پلاہٹ ہیں نا یہ ساری جو اُتر رہی ہے یہ وہ کلئر کوٹ والی ہے اور نیچے جو ہے نا وہ جو ہاں نے سریک کیا تھا وہ اچھا سٹے کر رہا ہے میں ت 순ہitsu وہ ٹھیک ہے تو یہ پلاہٹ اس کی وجہ سے دریک بھوک کی وجہ سے یہ جو ایریہ نے زیادہ پیلا ہے باقی نیچے سے ٹھیک ہے اس کو نا دوبارہ سے میں اس کو بوف کر کے اس کو پر وہی والا پینٹ کروں گا دوسرا میرر بھی کرنے والا ہو رہا ہے کیونکہ اس کے پر سکرائچر ہیں گاڑی پیسے ہماری اندر سے تھوڑی مٹی وغیرہ تو ہڑ گئی ہے لیکن ڈیٹیلنگ نہیں ہوئی ڈیٹیلنگ میں ہم نے اس کو پر تھوڑی پالش وغیرہ لگانی ہے ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس موجود ہے یہ چیز یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ ابھی ہے بعد میں نہیں ہوگی کیونکہ میں جو ٹکنیک کرنے والا ہوں بہت ہی زبردست سی بلکل برینڈ نیوز کی لوگ نکل کے آتے ہیں کچھ سکرائچر ہیں ان کا میں دیکھنا ہے ان کا کیا کرنا ہے یہ کیوں وہ آگئے یہ اس کی وجہ سے ہیں یہ رکھتے کرتے یہ سکرائچر آئے ہیں جدھر بھی ہیں اگر ڈیٹیلنگ والے بروشز کو پتا کرتا ہوں یہاں سے یہ شاپ میں کافی ساری چیزیں تو پڑی ہیں پروڈکٹس ہیں کافی ہیں لیکن بروشز مجھے نظر نہیں آ رہے کیا کریں یہ ہمارے سارے میٹ پڑے ہیں ماشاءاللہ زبردست برینڈ نیو گاڑی ہماری برینڈ نیو ماشاءاللہ اور یہ سورج ڈال رہا ہے تو اس سے وجہ سے بہت ہی پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ 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 تو یہ بھی کھڑی ہے لیکن اس کی برے حالات ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یو 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 چلیں جی روان ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ یار یہ جب صاف ہو جاتی نے تب تو بندہ دکھتا ہے کہ جوتے بھی اتار کی بندہ بیٹھے یار اب نا آئل لگنے سے جو نیچے چین چانگ کی آواز تھی نا تھوڑی پڑی ایسے سوکی سوکی سی آواز آری تیچہ خاص کر ایسے ایسے موڑو تو وہ ختم ہوگی ہے اب بڑی ہی سموت ٹرائب ہوگی ہے ایسے گندہ پانی میں ابھی دلواغ لہا میں کوئی نہیں تیز جا رہا یہاں سے ای ای یار جو مزہ آتا ہے نا اس ٹائم پہ جب سن سیٹ ہو رہا ہوتا ہے سورج گروہ کر رہا ہوتا ہے اوہ چیک کرو نا کی ویڈیو کتنی مزے کی آ رہی ہے تو جنا میں نیکس دن آ چکا ہے اور میں جب کل گاری واش کروا گیا تھا اس کے بعد میں دلاغ سینڈر دوبارہ چلا گیا تھا کیونکہ اس سے پہلے گیا تھا آپ کو بتا کہ وہاں راشتہ تھا تو میں واپس آ گیا تھا پھر میں نے کہا دوبارہ ٹائے کر لیتا ہوں گیا ہوں تو وہاں سے یہ واشر لے لی یہ پریشر واشر کی جو گن ہے نا اس میں لگنا ہے کیونکہ اگر یہ وہ اس میں نہیں لگا ہوتا نا تو پانی پریشر بنتا نہیں اور پانی لیگ ہوتا ہے تو میں اب یہ آپ کو واپسی پہ آگے دکھا تھا ہوں واپسی پہ کیوں کیونکہ ابھی میں جا رہا ہوں ایک کام سے فرینڈ نے گاڑی لینی تھی وہ ہم سرچ وغیرہ کر رہے تھے تو ابھی ایک بندے سے جو ڈیل ہوئی ہے وہ آنے والا ہے وان فائیو کروانی ہے گاڑی ہمارے کلیر وغیرہ کروا کے ایفی ڈیویٹ وغیرہ کروا کے فیمنٹ شیمنٹ تو گاڑی ہم نے لے لی کونسی گاڑی ہے وہ چل کے تھوڑی دیر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں فرینڈ کی گاڑی ہے تو اپنی گاڑی ہے میں تو اس پہ بھی تھوڑے بڑے ریویوز لے کے آنگا انشاءاللہ ویڈیوز وغیرہ آپ کے لئے آنگا راستے میں یہ دھانچانوما بائک مجھے نظر آیا ہے واہ 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 کیا آج ہی انٹیک بائک ہے اس طرح کا بائک میں سبحات کو کہتا ہوں کہ یار تیار کرے مزہ آئے گا ہم جناب بس ریڈی ہو گئے ہیں موکاس بھائی بے سبری سے انتظار کریں کیوں موکاس بھائی ایکسائٹیڈ ہے اللہ ان کے نصیب میں کرے جو بھی جو گاڑی ہے ابھی میں نے ریویل لیں کی حلال انشاءاللہ 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 اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تو پروجیکٹ بھی ہم پورا کریں گے اس کو پر آئیم بیک جناب ڈیل ہماری نہیں مینی اس لئے گاڑی بھی نہیں دکھائی میں نے آپ کو بخیر میں بتا جیتا ہوں سویفٹ دیکھنے گئے ہوئے تھے سویفٹ دو دس سے بار آنکھ کی ٹھیک ہے دو دس تھی جو آپ بھی دیکھنے گے اچھی کنڈیشن میں تھی بٹ کسی وجوہات کی بنا پر ڈیل ہماری نہیں ملی یہ ویسے ہم گاڑی تقریباً کوئی دیر دو مہینز ڈھونڈ رہے ہیں اور ڈھونڈ ہم تھوڑی سی جینیون ٹیپ رہے ہیں پر ملنے کا نام نہیں لے دی ساری گاڑی ٹچنگ میں پرائسز جان ہوا میں سو اس لئے بادشاہت نہیں ملی کبھی فیلال میں اپنا کام شروع کرتا ہوں تو یہ رہی واشر کی گن اور یہاں پہ لگنی ہے واشر ہیری ای ہوپس ہو کہ اب یہ اس کے لئے مطابق ہوگی یہ نہ ہوگی چھوٹی اور وہ پہلے میں حالکہ جو دراز سے مگایا اس میں ڈیفرنٹ سائزز تھے لیکن جو مجھے پیکٹ ملے سارے سیم سائزز ہیں یہ بھی مسئلے ہیں پرسان کے لو جناب میں بھولی گیا کہ اس کے اوپر واشر نہیں لگانی تھی وہ اس کے پائپ کے اوپر لگانی تھی یہ رہا واشر یہ رہا پائپ ہماری جو ہے یاداش کمزور ہو گئے تھوڑی ہم بوڑے ہو گئے تو یہاں پہ لگ گئی یہ پوری فکس آئی ہے ہوپلی یہ ہی لگنی تھی یہاں نہیں لگنی تھی ارے نہیں یار بلنڈر ہو گئے یہ غلط جگہ ہے اس سے اوپر ہو جو جگہ اس کے لیے مگانے تھا اور وہ چھوٹا ہے مطلب پورا پیکٹ ویسٹ انتظار میرے پاس پروڈکٹس تو موجود ہیں لیکن ایک دو چیزوں کی کمی ہے جو برشز جیسے میں وہاں پہ گیا تھا لیکن وہاں پہ موجود نہیں تھی تو یا تو مجھے آن لائن وہ مگانے پڑیں گے کیونکہ جو کونے کھد رہے ہیں وہاں پہ برشز سے ہی کام چلے گا برشز بغیرہ ویلبل نہیں تھے وہ ڈیٹیلنگ کے لیے بہت ضروری ہیں تو یہ ہیں فور برش نہیں ہے فائی برش ہیں فائی برش انسان پر تو یہ میں پہلی بار مگا رہا ہوں یہ چیک کرتا ہوں مگا کے دراز سے اور اس کو دو تین دن لگ جائیں گے تو اس ویڈیو کے بعد ہی آئیں گے بفنگ کے لیے پیڈ یہ بفنگ کے لیے تو نہیں ہے سینڈ پیپر لگا ہوا ہے تو بفنگ والا جو اوپر ہے مطبع یہ گھومنے والا تو پیچھے سینڈ پیپر ہٹ جائے گا یہ نا ویلکرو سے لگا ہوا ہے تو یہ اتر جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ابھی مگانا ہے وہ میں یا تو شاپ سے لے آؤں گا تاکہ جلدی پہنچ جائے تو وہ جو چیزیں دراز سے جب آئیں گے وہ کچھ دن لگیں گے تو وہ جب آئیں گے تو نیکسٹ پارٹ بناؤں گا یہ پارٹ ون تھا پارٹ ٹو جو ہے اس میں فل ڈیٹیلنگ کر کے تو اس کو کمپلیٹ بھی کر دوں گا انشاءاللہ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی بھی ہوگی میں نے کہا اس کو ایک پارٹ بناتے ہیں پھر دوسرا پارٹ بنائیں گے انشاءاللہ تو ایک ویڈیو بھی ریگولر ہو جائے گا بجائے کہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کو ویٹ کر آتا میں ان کا ایک پارٹ ون ریلیس کر دیتا ہوں اور پھر پارٹ ٹو کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں پارٹ ٹو دیکھنا مد بھولے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ